آج گل پاکستان کے اندر رحام حان جو کہ عمران حان کی سابقہ اہلیہ ہے ان کی آنے والی کتاب کے بہت جڑے ہیں اس کتاب کے اندر کہا جاتا ہے کہ رحام حان نے پاکستان تحریقی انصاف اور عمران حان اور کفتان پہ نہایت زنگین الزامات لگائے ہیں ان الزامات کی نوعیت کیا ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے عمران حان صاحب اور کفتان اور ان کی ٹیم نے پاکستان تحریقی انصاف کی ٹیم نے اس کتاب کی شدید مضمت کی ہے آخر کیا ہے اس کتاب کے اندر جس نے پاکستان کی میڈیا کو کرما رکھا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر ریحام حان نے نہایت سنگین نویت کے الزامات لگائے ہیں جو کہ بہت حلیظ بھی ہیں ریحام حان کے مطابق عمران حان ہم جنس پرست ہیں یہ نہایت حلیظ بات ہے اور یہ کھولا ہوا جھوٹا الزام ہے جو کہ ہر کوئی جانتا ہے ریحام حان نے اپنے سابقہ شہر ڈاکٹر اجاز اور رحمان پر بھی بہت گندے الزامات لگائے ہیں ان کے مطابق ڈاکٹر اجاز اور رحمان جو کہ نہایت شریف اور شاہستہ شخصیت کے مالک ہیں ان پر ظلم کرتے تھے ریحام حان نے پاکستان کے سابقہ کپتان سنگ کے سلطان وسیم اکرم کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کی مرہوم سابقہ زوجہ کو بھی نہیں چھوڑا یہ عورت کہاں تک جا سکتی ہے ریحام حان کے مطابق جو انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں وسیم اکرم کے اوپر ریحام حان کے مطابق وسیم اکرم اپنی سابقہ اہلیہ سے بہت گندے گندے کام کرواتے تھے ان گندے کاموں کی نوعیت کیا تھی جو الزام انہوں نے لگائے ہیں ان الزامات کے مطابق وسیم اکرم اپنی سابقہ اہلیہ سے زینہ کرواتے تھے سیاہی فائل مردوں سے جن کا لند کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ انہوں دیکھتے تھے ان کو دیکھنے سے تذکین ملتی تھی ریحام ہان کے مطابق یہ ان کی فینٹسی تھی یہ کھلا کھلا جھوٹ ہے ریحام ہان کو کیا معلوم وسیم اکرم کی فینٹسی کیا ہے اس کتاب میں ریحام ہان نے انیلا حواجہ جو کہ پاکستان تحرین انصاف کی میمبر ہیں اس کی رکن ہے ان پر بھی نہایت سنگین نویت کے اضامات لگائے ہیں ان کے مطابق انیلا حواجہ کیو آف حرم ہے اور عمران ہان جو کہ اپنی شریفانہ شخصیت کے باعث جانے جاتے ہیں ان پر سنگین اضامات لگائے ہیں کہ عمران ہان نے پورا حرم کھول رکھا ہے حمزہ علی عباسی جو کہ پاکستان کے اینکر ہیں ان پر بھی نہایت سنگین نویت کے اضامات لگائے ہیں کہ وہ عمران ہان کے ساتھ ناجائز تعلقات میں شہری تھے ان تعلقات کی نویت بہت گندی تھی اور عمران ہان اور حمزہ علی عباسی پہ اضام لگاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ دونوں شخصیات پاکستان کی بڑی شخصیات ہم جنس پرست ہیں حرحام ہان نے عمران ہان عرف کپتان پاکستان کو ورلڈ کپ جتان مجھت مانے والے عظیم شخصیت عظیم کپتان کے اوپر اتنے گندی نویت کے اضامات کیوں لگائے یہ عورت پیسے لینے کے لیے اتنا نیچے بھی گر سکتی ہے رحام ہان نے عمران ہان اور کپتان کے نہایت قریبی دوست ظلفی بخاری جو کہ پاکستان اور بیرون ملک کے بہت بڑے بزنسمنٹ جانے چاہتے ہیں ان پر الزام لگایا ہے کہ ظلفی بخاری نے ایک ایسی لڑکی کا ایبورشن یوکے میں کروایا تھا جسے عمران ہان نے اپنے حرم میں رکھ رکھا تھا اس حرم کو جس سے رحام ہان کے مطابق انیلا حواجہ چلا بھی ہیں وہ لڑکی حاملہ ہو گئی تھی یہ رحام ہان کا بیان ہے اور ظلفی بخاری نے اس کا ایبورشن کروایا تھا اس کتاب میں اور کیا ہے مزید معلومات جانے کے لیے اور پاکستان پر بیریوں نے ملک کی اور کتاب میں یوکے اور مزید کو بھی ہے جسے عمران ٢٠٧٠ٰٓ٠٢٠ٍ بھی وہ je چینی نوڑکa